اہم خبر ہے پنجاب بھر میں اس موقعی شدت میں کمی کے بعد لاہور اور ملتان ڈیویزن میں بھی کل سے تعلیمی ادارے کھولنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا تفصیلہ جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے علی وقار سے علی وقار آگاہ کیجئے گا نوٹفیکیشن میں کیا کہا گیا ہے آج بلکل میٹمہ مولیات پنجاب اس نے اب نرمی جو ہے وہ استیار کرنا شروع کر دی ہے جو سموک کے باعث پنجاب کے دیگر ازلا اسمیں لاہور میں جو سختیاں لگائے گی جس میں گرین لاک ڈاؤن بھی تھا اور تعلیمی ادارے بھی بند کیے گئے تھے چوبیس نومبر تک اب دوبارہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے کیونکہ سموک میں کمی کے باعث کل سے دوبارہ جو تمام تعلیم ادارے ہیں سکولز ہیں وہ کھول دیے جائیں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آٹھ باش کر پنتالیس منٹ سے پہلے کوئی بھی سکولز ہے وہ نہیں کھلے گا جبکہ آٹھ ڈور جو سرگرمیز ہے اس پر مکمل طور پر پابندی ہوگی اس آتزہ اور بچے ماسک لگا کر سکول آنے کے پابند ہوں گے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ باقی آٹھ بچ کے پنتالیس منٹ سے پہلے کوئی بھی سکول نہیں کھلے گا جبکہ جو بچوں کی چھوٹی کا ٹائم ہے وہ کلاسیز کے مطابق مختلف اوقات میں چھوٹی کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا جائے تاکہ شہراؤں پر رشت سے بچا جا سکے اس سے قبل محکمہ محولیات جو ہے وہ ریسٹوریٹس کے اوقات کار ان میں بھی نرمی کیا نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے اور اب امکان اس بات کا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو حکومت کی جاری سے مکمل لاک ڈاؤن لگانے کا جو اعلان کیا گیا تھا پہ لاہور اور ملتان سمیت دیگر ازرا میں ان کے اوپر بھی کوئی مشاورت جاری ہے کہ اس پہ بھی نرمی اختیار کی جائے اور اس کو جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ختم کیا جائے لاہور اور ملتان دیویجن میں بھی کل سے تعلیمی ادارے کھلیں گے علی وقار آپ نے سالس اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ